تو اب یہ جو کلام ہے پورا اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شائر سرکار دو عالم کے شہر میں موجود ہے اور وہاں رہ کر وہ کیا کہتا ہے خیالات کی کس لوگ پر بہتا ہے حصور والے جانے اور ان کا کام جانے ہمارا کام ہے پڑھنا سنیے گا لومدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں دل کو ہمتے لائے انبار بنائے ہمیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی ہمارے سے لگائے ہمیں کعبو دوبے جو محمد کے تجلی سے لگائے ہمیں کعبو دوبے جو محمد کے تجلی سے لگائے ہمیں شہر میں اسی آسے شہر میں اسی آسے نہیں سامن جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہمیں ہے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہمیں ہے ایک جل تیرا جدی کا ایک جل تیرا جدی کا تیرے شہر میں آئے کچھ بھی ہے دور سے کی تار کو آئے ہمیں ہے کچھ بھی ہے دور سے کی تار کو آئے ہمیں ہے ہمیں کمیں ہے مگر دور سے آئے ہمیں ہے سر پہ رکھ دیجے رکھ دیجے سر پہ رکھ دیجے ذرا دنس کے تسلی آپا سر پہ رکھ دیجے ذرا دنس کے تسلی آپا آپا ہمیں ہے زمانے کے سدائے ہوئے ہیں گم کے مارے ہیں زمانے کے سدائے ہوئے ہیں تمہیں ہے ہمیں ہے ہمیں ہے زمانے کے سدائے ہوئے ہیں سبحان سلاح محبت سے کہہ سبحان اللہ اور شیعر سنوے گا تیری مصفتی بھی تو ہے باپا تیری مصفتی بھی تو ہے جیس کی بدولتیں ہم لوگ تیری مصفتی بھی تو ہے جیس کی بدولتیں ہم لوگ گفر میں بور میں ایمان بچائے ہم لوگ گفر میں بور میں ایمان بچائے ہم لوگ نام آنے سے آلے سے نام آنے سے ابو بگو تو برطا روض پر تم بگرتا ہے وہ پہلو نسولا ہے تو بہر تم بگرتا ہے وہ پہلو نسولا ہے تو بہر امانی کا بھاری ہو نصیب اب تو سرکار بھی نیزان پہ آئے